اسلام علیکم فرینڈز دیکھنے کو نہیں ملی یعنی کہ ایتھریم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے 3000 جیسے بڑے لیول کو یہاں پر دکی ہے دوستو بار کرنے میں کامیاب ہوا بی ٹی سی اور ایتھریم پہ ہم لاسٹ میں دوستو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈومینس یہاں پہ 0.10% مدنائٹ کی روٹین کے مطابق یہاں پر فال کر رہا ہے اور اگر میں سرمایہ کاری کی بات کروں تو آرڈ کوئن کی شکل میں 200 ملین ڈالر پھر سے مارکٹ میں اضافہ ہوا ہے اور یہ سیچڈے کے دن کے اتبار سے ایک کافی بڑا اضافہ ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صبح مارکٹ پمپ کر سکتی ہے بلکل دوستو یہاں پر جس طرح مارکٹ میں سرمایہ آیا ہے بڑے ہی سلجے ہوئے طریقے سے مارکٹ میں ہمیں آرڈ کوئن اپ سائٹ کی طرف موف کرتے دکھائی دے رہے ہیں آغاز کرتے ہیں دوستو بی این بی سے اور جو اہم معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کو فراہم کرتا رہوں گا بی این بی کی دوستو ہماری آج کی سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے جو سپورٹ تھی وہ تھی 372 سے 381 ڈالر 372 to 381 تو بی این بی نے سب سے بڑا ہمیں لو دیا دوستو 378.90 کا تو یہ دوستو سپورٹ ٹریڈنگ کے اتبار سے صرف اور صرف ہمیں 4 ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے جو 80% بہت تف تھی لیکن فیوچر کا ٹارگٹ ہٹ رہا 381 پر ہم نے 1.90 کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی تو اب آپ کے سامنے پوزیشن ہے دوستو ہم نے 383 اشاریہ جب 30 کا ہائی دیکھا تو ہماری اوبیسلی ایک ٹریڈ ایکسیکیوٹ ہو چکی تھی اور 1.90 کی جب ہم نے شورٹ ٹریڈ دی تو بی این بی نے ہمیں ڈیریکٹلی یہاں پر جو لو دیا وہ تھا دوستو 382 کا اور اس کے بعد 381 بی اس کا نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی بہت زیادہ سٹرونگ بہیو کر رہا ہے لیکن سپورٹ ٹریڈر کے لیے اس کی سپورٹ سٹل 3.75 2.385 ہوگی اور اگر ہم یہاں پر دوستو فیوچر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو 383 سے 383 پر آپ 1.50 کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے اب آتے ہیں دوستو سولانا کی طرف سولانا کی بائنگ جو ہم نے پرسوں 1.03.10 پر کی تھی اس کے بعد ہماری مارکٹ ٹوٹ گئی تھی یہ ان دوستو کے لیے پوزیشن تھی جو بری طرح سٹک کر گئے تھے اور سولانا نے آج میں ہائی دیا 1.03.88 کا اٹھتر سینٹ کی دوستو یہ بہت ہی فائن ٹریڈ تھی آپ کو صرف اور صرف دو سے ڈھائی دن مارکٹ میں انتظار کرنا پڑا کیونکہ آپ ہیں سپورٹ ٹریڈر تو آپ بینہ کسی لوس کے سولانا سے ایک اچھی ٹریڈ لے گئے لیکن دوستو ایک جیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی سولانا اب یہاں پر تھوڑا سا اور گرے گا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری فیوچر کی ٹریڈ بھی ہٹ رہی 102.60 پر ہم نے 0.75 سینٹ کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی تو وہ بھی کامیاب رہی دوستو یہ دونوں ٹارگٹ بیڈ کیٹ ایکچینج کے تھے اور آگے بھی بیڈ کیٹ ایکچینج کی ہی ایکویریسی کو فالو کریں گے تو میں آپ کو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سولانا کی سپورٹ ہے دوستو ہمارے لیے 98.80 یہ سپورٹ ٹریڈر کی سپورٹ ہوگی اور اگر میں بات کروں فیوچر کی تو آپ 104.20 سے 90 سینٹ کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے سولانا کے اندر اب بات کرتے ہیں دوستو کارڈینو کارڈینو کا ہمارا ٹارگٹ تھا 0.5890 کا ٹھیک ہے اور ہم نے ایکزٹ لینا تھا 0.5820 پہ تو دوستو یہ ٹارگٹ ہٹ رہا سولانا کا نیکس کارڈینو کا نیکس مارکٹ کے لیے ہم کارڈینو کو یہاں سے لونگ کے لیے اپلائی کریں گے سمپلی یعنی کہ 0.5930 پہ ہم 0.6070 کی یہاں پر ایکزٹ رکھیں گے یہ لونگ کا ٹارگٹ ہوگا اب آتے ہیں دوستو ایو ایکس پہ ایو ایکس کی ہماری پوزیشن تھی 36.30 پہ ہم نے 45 سینٹ کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی تو دوستو ایو ایکس جو ہے وہ 36.30 سے صرف اور صرف جو کہ ہے اگر لو گیا تو وہ صرف 25 سینٹ کا لو تھا اس کے بعد یہ ریکاور کرتا رہا ہے آئی خوبس ہو کہ آپ اس میں سے اچھے وقت میں نکل آئیں گے اب صبح کے لیے دوستو ایو ایکس میں آپ 45 سینٹ کی لونگ پریڈ اپلائی کریں گے 36.55 سے یہ ایک سٹرونگ لیول ہوگا چین لنگ کی ابھی سیم پوزیشن ہے پول کا ڈوٹ میں دوستو ہم نے کوئی خاص مومنٹ نہیں دیکھی ڈوٹ کا ہمارا ٹارگٹ 7.50 کا ہی رہے گا ابھی صبح سے لکھے اب تک ڈوٹ جو ہے وہ سٹکی رہا اور یونی سویپ کی میں نے آپ سے تازہ ترین حالات میں سپورٹ اینڈ رزیسن شیئر کی تھی 10.60 سے 12.90 کی تو دوستو صبح سے لکھے اب تو یونی سویپ ٹوٹ رہے ہیں اب ہائی تھا 12.90 کا تو یونی سویپ کا ہائی ہم نے دیکھا 12.85 کا تب سے لکھے اب تک یہ ٹوٹ رہا ہے ہماری سپورٹ تھی 10.60 کی یونی سویپ نے ہمیں یہاں پر سپورٹ دی ہے 10.90 کی تو ہمیں یہاں پر کچھ نہ کچھ یونی سویپ سے گین کرنے کو ملا صبح کے لئے آپ یونی سویپ کو جسٹ یہاں پر 25 سنٹ کی مزید شورٹ ٹریڈ پر اپلائے کر سکتے ہیں شیبائنو کی ہماری سین پوزیشن ہوگی آئی ایم ایکس کا دوستو آج ہمیں ہائی دیکھنے کو ملا 3.24 کا تو جن دوستوں کے پاس 3.20 کی پائن تھی آئی خوبس ہو کہ آپ ایک پوزیٹیو موف کے ساتھ ایکزٹ کر گئے ہوں گے اور اگر آپ کا ایکزٹ نہیں ہوا تو ہم اسے ہولڈ کریں گے اب بات کرتا ہوں دوستو میں یہاں پر فل کوئن کی جس میں ہماری فیوچر کی پوزیشن تھی 8.15 سے ہم نے 20 سینڈ کی شورٹ ٹریڈ اپلائے کرنی تھی تو دوستو فل نے 8.12 کا ہائی دیا لو رہا 7.75 کا تو ہمارا فل میں فیوچر کا ٹارگٹ جو ہے وہ سپر برہا اب یہاں پر دوستو فل جو ہے وہ 7.95 تک جا سکتا ہے لیکن ہم اسے ہم اس میں 20 سینڈ کی شورٹ ٹریڈ اپ لائے کریں گے تو یہ ہماری لیے ایک سکسیسفل ٹارگٹ بن کر سامنے آ سکتا ہے مزید یہاں پر دوستو اوپی کی پوزیشن تھی 3.56 کی اس میں 13 سینڈ کے لو کی تو یہاں پر جو اوپی ہے دوستو اس کا بہیویئر بہت ہی زیادہ سٹک ہے یہ ٹوٹل 9 سینڈ کے اندر ابھی ورک کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوپی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیں کیونکہ اس کی سپلائی مارکٹ میں آنے کو ہے چڑھتے ہفتے تو یہ بہتر فیصلہ ہوگا اور انجیکٹیو میں دوستو 34.10 پر ہم نے 45 سینڈ کی شورٹ ٹریڈ لینے تھی یہ بھی کامیاب رہی کیونکہ انجیکٹیو نے ہمیں لو دیا 33.77 کا اس کے بعد اس کی مارکٹ ریکاور ہوئی اور 34.96 پر جا کر پھر ناکام ہو گئی صبح کی مارکٹ کے لیے سٹل انجیکٹیو ہمیں 35.20 تک لے کر جا سکتا ہے لیکن اس ٹریڈ کو ہم اپلائی نہیں کریں گے 35.20 سے آپ دوبارہ 40 سے 50 سینڈ کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے مارکٹ کا مومنٹم ہی دوستو کچھ ایسا ہے اور اگر میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں آر این ڈی آر کو تو اس کا آج کا جو دوستو آپ سے ٹارگٹ شیئر کیا گیا تھا وہ تھا یہاں پر دوستو 6.85 سے 7.05 کی 20 سینڈ کی لونگ ٹریڈ دوستو یہ 100% کامیاب رہی آر این ڈی آر نے ہمیں لو دیا 6.87 کا 6.87 کا ہائی رہا 7.58 کا اب مزی کی بات دیکھیں یہاں پر پھر آر این ڈی آر ٹوٹ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آر این ڈی آر 7.25 کی یہاں پر ہمیں سپورٹ دے گا اور 7.25 سے ہی اگر آپ 20 سینڈ کی لونگ ٹریڈ اپلائی کریں گے تو آر این ڈی آر سے ایک اچھی پروفٹ گین کی جا سکتی ہے سائے ہولڈر ایک مطبع پر سے دوستو پروفٹ میں ہیں اس میں آپ 85 سینڈ کی اگر پرفارمس پر دوستو بی جی پی ٹوکن کی ابھی فیلحال سیم صورتحال ہے کوئی خاص مومنٹ اس میں ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی تو ہم اسے ابھی ہولڈ کریں گے بلر میں دوستو ہمارے پاس بائنگ مجود تھی 0.68 77 کی اور بلر نے ہمیں یہاں پر ہائی دیا ہے 0.82 45 کا تو یہ ایک اوسم ٹریڈ تھی دوستو یہاں پر ایک میں آپ دوستو کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا اپنے ایکسپیئنس کو دیکھتے ہوئے کہ میں یوں ہی نہیں آپ کو یہ کہہ رہا کہ آپ مارکٹ میں مینول ٹریڈ کریں دیکھیں اگر آپ نے 0.68 77 پر بائنگ کی ہوئی تھی بلر کی تو آپ نے automatically 0.70 کو ترجیح دی کہ یار میں 0.70 پر نکل جوں گا it's enough لیکن آپ نے مس کر دیا 0.82 کا لیول اس لیے آج کل مارکٹ کے اندر ایک نئی ہوا چلی ہے کوئی بھی ٹوکن سکائی روکٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی جیسے کہ پرسوں یونی سویپ ہوا آج بلر ہوا کل دوپیر کو ایک اور ٹوکن ہو گیا تو یہ جو ہوایں چل رہی ہیں اس کو ذرا فالو کرنا ہوگا اس کے بعد گائز یہاں پر ہم نے ورلڈ کوئن کو ابھی ignore کر رکھا تھا اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں ورلڈ کی یہاں پر جو سپورٹ بن رہی ہے دوستو وہ ہے سات اشاریہ ساٹھ کی تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے نیکسٹ مارکٹ کے لیے اب میں یہاں پر دوستو ڈی وائ ڈی ایکس کو دیکھ رہا ہوں وہ ابھی فیلال سٹک ہے ہمارا آج کا جو ٹارگٹ تھا ڈی وائ ڈی ایکس کا وہ جو وہ تھا دوستو تین اشاریہ ساٹھ سے تین اشاریہ پچاسی کا اور اس میں صرف ورزر دست ٹرینٹ کی مومنٹ رہی تب سے لے کے اب تک ڈی وائ ڈی ایکس ابھی یہاں پر ٹوٹ رہا ہے مزید یہاں پر جو ٹرینٹ کر رہا ہے دوستو وہ وہ ہے وہ ادھر ٹوکن سے یہ کافی زیادہ سلو ور کر رہا ہے چونکہ اس کی پیچان سمجھ لیں اس کی پیچان کا حصہ وہ چیز ہے ہی نہیں تو نیکس مارکٹ کے لیے اگر میں یہاں پر ڈی وائ ڈی ایم کو دوبارہ یوٹلائز کرنا چاہوں تو وہ چھے شاریہ زیرو پانچ اس کی یہاں پر سپورٹ کاؤنٹ ہونے والی ہے پینکیک سویپ دوستو جو مارکٹ میں ریسٹلی ابھی ایڈ ہوا تھا وہ پھر ٹوپ ہنڈر سے نکل رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ پینکیک سویپ جیسے ٹوکن سے ابھی فیلحال آپ دور رہیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی وزیرم کی گرینڈ نظار پہ تب سے لے کے شام سات بجے تک مارکٹ فیفٹی تھاؤزن نائن تھرٹی ایٹ ورک کرتی رہی یہ اس کی کافی زیادہ ویکر زون کنسیڈر کی جائے گی تو اچانک دوستو نو بجے کے بعد مارکٹ انتہائی روکی سوکی تھی تو اس میں ایک پمپ آیا اور وہ پمپ تھا دوستو سات سو ڈالر کا فیفٹی ون تھاؤزن سکس نائن ٹی ایٹ لیکن یہ مہا پر مارکٹ رزیس نہیں کر پائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی ٹی سی ابھی بھی تھوڑا سا وقتی لو پوٹینشل شو کر رہا ہے اگر میں یہاں پر فلڈے کینڈل چارٹ کو دیکھوں تے ہیں فور ون میں بھی لاس کینڈل بولیش مارو وضو ہے اور یہ اتنی کوئی سٹرنٹ والی نہیں ہے لیکن کینڈل چارٹ کے اوپر چمک رہی ہے دوستو ففٹی ون تھاؤزن ایٹ ففٹی سے ففٹی ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ کے درمیان ہمیں فورٹی فائی منٹ کردستر ہی نکال لائے گی سب پریشانیوں سے اور ہم انٹر ہو جائیں گے باون ہزار تین سو میں لیکن این ممکن ہے کہ یہ بکتی پمپ ہو اور مارکٹ اس کی ڈاؤن کر جائے جس کے چانسز یہاں پر صرف 35% کے ہیں ویکر زون دوستو ہمارے بہت قریب ہیں ٹھیک مارکٹ دوبارہ 50,000 600 تک چاہ سکتی ہے اسی کے بیج دوستو مارکٹ روٹیٹ ہونے والی ہے ہیل فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر سولانا اچیکٹی اور کم پرائز جن ٹوکن کے ہیں ان میں س ای آئی سائی ٹوکن کا بڑا کردار ہوگا بڑھتے ہیں ایتریم کی کینڈ جار کی طرف سو گائز یہاں پر ایتریم کی پرفارمس بی ٹی سی سے قدرے بہتر رہی ٹو نائن ففٹی تھری پہ ایتریم کی مارکٹ تھی صبح اور یہ ٹو نائن ففٹی تھری اور ٹو نائن فورٹی کے ترمیان بہت ہی دیر آپس میں جوجتی رہی اتنی جوجی کہ دوستو یہ بس ایسے تھا کہ بس ایتریم کسی گام کا نہیں ہے اجانک اس میں دوستو پمپ آیا سیم سات بجے کے بعد ہائی رہا تری تاؤزن سیون ڈالر کا تین ہزار سات ڈالر کی ہائی کے بعد اب ایتریم ٹوپ پیک پہ کھڑا ہے لیکن سٹک ہے بلش مارو بوزو پہ دن کا اجتدام ہو گیا ہے پڑھتے ہیں فور اور کی طرف تو دوستو فور اور میں بھی سیم کینڈل بن رہی ہے تو یہ بڑی سٹرونگ کینڈل ہوتی ہے بلش مارو بوزو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ کینڈل کا نام ہوتا ہے تو دوستو ٹو نائن نائنٹی فائف پہ فورٹی فائی مینٹ کی رزسنس ہمیں میکسیمم ہائی دے سکتی ہے تری تاؤزن تھرٹی فائف اور یہ مارکٹ پھر سے تھوڑی بور ڈاؤن کر جائے مطلب کہ تری تاؤزن ٹین تک واپس ہوسکتی اس سے زیادہ اس میں کوئی سٹرنس نہیں ہے ویکر زون اور سپورٹ ہے اس کی دوستو 2950 3950 دوستو اس کی ویکر زون ہوگی اور یہی اس کی سپورٹ کنسیڈر کی جائے گی سپورٹ ٹریڈر ایتھری ان کو کرنٹ سیچویشن پر بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک اچھی ڈریٹ کے لیے ایتھری سے ریلیٹڈ ہمارے لیے ہیلپفول ٹوکن رہے گا دوستو سٹیل یہاں پر دوستو بی جی بی اور اوڈی اور ایس ڈی ایکس صبح تک اللہ حافظ